مافیا مختار انساری کی موت کو لے کر مختار کے پریجنوں نے سوال اٹھائے بیتے ایک ہفتے کے دوران مختار انساری کو لے کر پریوار نے اسے جیل میں زہر دیے جانے کا آروب بھی لگائے مختار نے خود بھی اس بات کے شکایت کی لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کسی بھی جیل میں ممکن ہے اس سوال کا جواب ہماری سپیشل رپورٹ میں آپ کو مل جائے گا مختار کے پریجنوں کا زہر دینے والا آروب کتنا صحیح ہے یہ چارج کے بعد ہی صاف ہوگا مگر اس مدر پر فیلحال سوال بنے ہوئے ہیں کیونکہ پرشاسن نے موت کی وجہ ہارٹ اٹیک کو بتایا ہے جبکہ پریوار کے لوگ سلو پویزن دیے جانے کا آروب لگا رہے ہیں جو ہم لوگوں کو پاپا نے خود بتایا ہے مختار نے ایک لیٹر کی ذریعے لگائے تھے اور بہتر علاج کرانے کی مانگ کی تھی مختار نے لکھا تھا مختار نے 21 مارچ کو شکایتی پتر باندھا کوٹ کو بھیجا تھا اس کے بعد 26 مارچ کو اس کی طبیعت بگڑی اور قریب 14 گھنٹے تک علاج کے بعد اسے پھر سے جیل بھیج دیا گیا مختار کا پریوار اسے لے کر بھی سوال اٹھا رہا ہے مختار انساری کے علاج میں لاپروہی برتنے کے آروب بھی اس کے پریجن لگا رہے ہیں اٹھارہ مارچ سے ان کی کافی طبیعت خراب چل رہی تھی بار بار کہنے کے باوجود کوئی علاج نہیں دیا جا رہا تھا 25 بٹا 26 کی رات میں تو کافی تکلیف ہوئی تو ان کو چند گھنٹوں کے لیے میٹکل کالیج لائے فارمیٹی کر کے اسٹیبل ہے اسٹیبل ہے کہہ کے واپس کر دی جیل میں زہر دیے جانے والی تھیوری پر پولیس سے جڑے افسروں کو یقین نہیں ہے مختار کے خلاف کاریوائی کرنے والے پوروڈ ڈی ایس پی شیلیندر سنگھ نے اسے سٹیک انداز میں سمجھایا ہے یہ چیزیں اس کے اپنے اندر کی ڈر تھیں کوئی بھی جیل کا کمچاری چاہے عدکاری ہو یا ڈاکٹر ہو ایک مختار کے لیے اپنی جندگی دھاؤں پر نہیں لگائے گا وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرے جو سیدھے ہمارے نگرانی میں مختار ہے اور کل کو یہ مرے تو میرے اوپر آ جائے تو ایسا میرے حساب سے جو میرا انبھا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا لیکن چونکہ یہ بار بار یہاں سے نکلنے کی بھی کوشش کر رہے تھے اس لئے ایسا محول بھی بنا رہے تھے کہ ہم کو یوتر پردیش کے جیل سے باہر کہیں ٹرانسفر کر دیا جائے یہ مجھے جو پتا چلنا تھا لیکن ڈر ہاوی ہو گئے انت میں ہی نہیں کی جان چلی گئی مختار کی موت کے بعد اٹھ رہے سوالوں کی نیایک جانچ کرانے کے آدیش دیئے گئے باندہ کی سی جی ایم گریمہ سین کو جانچ ادھکاری بنایا گیا ہے اور ایک مہینے میں انہیں جانچ ریپورٹ جمع کرانی ہوگی اس کے بعد ہی پوری تصویر ساف ہو پائے گی باندہ سے وشال رگوانشی کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا